ہائے سٹوڈینٹس کیسے ہو آپ لوگ آج ہم آپ کے لئے لائیں کچھ مہت پون 1857 کی گرانتی کے پرشن جو کہ آپ کے اگزام کے لئے کافی امپورٹنٹ ہیں یہاں سے کافی کوشن پوچھ جاتے ہیں پرکشاہوں میں عطل محشوری اور ٹویل بیز جو پرکشاہیں ہوتی ہیں زیادہ تر یہاں سے کوشن پوچھ جاتے ہیں عطل محشوری میں بھی پچھلے سال یہاں سے کوشن پوچھے گئے ہیں تو کوشن نمبر فرسٹ کچھ اس پرکار ہے 1857 ایسوی کا ودرو کہاں سے پرارمب ہوا 1857 کی جو کرانتی تھی وہ کہاں سے پرارمب ہوئی تو آپ کہاں سر ہوگا بیرکپور ٹھیک ہے امپورٹنٹ کوشن ہے ضرور یاد کر لیں 1857 ایسوی کے ودرو کے سمیں بھارت کا گورنر جنرل کون تھا تو آپ کا اتر ہوگا لارڈ کیننگ جو تھا بھارت کا گورنر جنرل تھا 1857 کی ودرو کے سمیں نیچ کوشن کس سینک نے 1857 کا ودرو آرمب کیا کس سینک نے 1857 کا ودرو آرمب کیا تو اس کا آنسر ہوگا منگل پانڈے نیچ کوشن منگل پانڈے کو فانسی کب دی گئی منگل پانڈے کو فانسی کب دی گئی اٹھارہ آٹھ اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو جو تھی فانسی دی گئی تھی بیرکپور میں نیچ کوشن 1857 کے ودرو میں کانپور سے نیترت کس نے کیا مطلب کانپور سے کس نے نیترت کیا تھا تو آپ کانسر ہوگا تاتیا ٹوپے اور ایمم نانا صاحب نے کانپور سے نیترت کیا تھا 1857 کی کرانتی میں نیچ کوشن تاتیا ٹوپے کا واسطیق نام تاتیا ٹوپے کا واسطیق نام کیا تھا آپ کا انصر ہوگا رام چند پانڈو رنگ رام چند پانڈو رنگ ایمپورٹینٹ کوشن ہے ضرور یاد کر لیں نیچ کوشن 1857 کے ودرو میں بیہار سے نیترت کس نے کیا ٹھیک ہے اس طریقے کی کوشن پوچھ لی جاتے ہیں بیہار سے نیترت نیتا کوور سنگھ نے کیا تھا بیہار سے ٹھیک ہے نیچ کوشن 1857 ECW کے ودرو میں دلی سے نیترت کس نے کیا ایمپورٹینٹ کوشن ہے ضرور یاد کر لیں تو بہادر شاہ زفر نے دلی سے نیترت کیا تھا 1857 کی قرانتی میں نیچ کوشن 1857 کے ودرو میں لکھنو سے نیترت کس نے کیا لکھنو سے تو بیگم حضرت محل نے لکھنو سے نیترت کیا تھا کنفیوز نہ ہو ایمپورٹینٹ کوشن ہے تھوڑے سی کوڑ دیں اور اچھے طریقے سے یاد کر لیں نیچ کوشن 1857 ECW کے ودرو میں جہاں سی سے نیترت کس نے کیا تو جہاں سی سیمپل کوشن ہے جہاں سی کی رانی لکشمی بھائی تھی انہوں نے کیا تھا نیچ کوشن 1857 ECW کے ودرو میں علاباد ایوم بنارس سے نیترت کس نے کیا علاباد ایوم بنارس سے نیترت کس نے کیا تو اس کا انصر لیاقت علی اس کا انصر ہوگا لیاقت علی نے بنارس اور علاباد سے نیترت گیا تھا 1857 کی کرانتی میں نیکسٹ بھارتی سوٹانترا سنگرام 1857 پستک کس نے لے کی امپورٹینٹ کوشن ہے تو اس کا اتر ہوگا آپ کا ویڈی ساور کر ویڈی ساور کرنے جو تھی پستک لے کی تھی بھارتی سوٹانترا سنگرام نیچ کوشن 18 فٹنی سیون پستک کس نے لے کی 18 فٹنی تو امپورٹینٹ کوشن ہے مولانا عبدال کلام آزاد صاحب نے پستک لے کی تھی ضرور یاد کر لیں نیکسٹ بہادر شاہ دھتیا کو کہاں پکڑا گیا بہادر شاہ دھتیا کو کہاں پکڑا گیا تو ہمائیو کے مغبرے میں اس کو پکڑا گیا تھا بہادر شاہ دھتیا کو نیکسٹ کوشن 1857 کا ویدرو بریٹس شاشن کو اکھان فیکنے کے لیے بھارت جنتہ کی کرانتی ہے یہ کس نے وچن دیا تھا یہ وچن جو تھا کس نے دیا تھا تو آپ کھاں سر ہوگا کارل مارکس ٹھیک ہے نیکسٹ بھارتی کرانتی کاریوں میں لکشمی بھائی اکیلی مرد ہیں یہ کس نے کہا تھا بھارتی کرانتی کاریوں میں لکشمی بھائی اکیلی مرد ہیں یہ کس نے کہا تھا تو اس کا آپ کا انصر ہوگا بریٹس ادھکاری ہیو روج نے کہا تھا کہ رانی لکشمی بھائی بھارتی کرانتی کاریوں میں اکیلی مرد ہیں کافی امپورٹنٹ بھاگ رہا ان کا 1878 کرانتی میں ہے رانی لکشمی بھائی جی کو نیسٹ کوشن رانی لکشمی بھائی کا واسطیق نام امپورٹینٹ کوشن ہے زیادہ تر پرکشاؤں میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کا انصر ہوگا مرنی کرنی کا جو تھا رانی لکشمی بھائی کا واسطیق نام تھا نیسٹ کوشن اٹھارہ ستاونی اسوی کے ویدرو اسفلتہ کے بعد بہدر شاہ دوتیہ کو کس استان پر نروازت کیا گیا مطلب کہاں اس کو مار دیا گیا تھا بہدر شاہ دوتیہ کو تو رنگون میں اس کی مرتی ہوئی تھی بادر شاہ دوتیہ کی نیسٹ کوشن الہباد کو کس نے آپ تک آلین مکھیلے بنایا الہباد کو کس نے آپ تک آلین مکھیلے بنایا تھا تو آپ کا انصر ہوگا لارڈ گیننگ نیسٹ بھارتی صدار سمیتی کی اس تھاپنا کب کی گئی تو اٹھارہ ستاونی اسوی میں جو ہے بھارتیہ صدار سمیتی کی اس تھاپنا کی گئی تھی نیکس کوشن اٹھارہ ستاونی اسوی کی قرانتی کا چن کیا نشطت کیا گیا ایمپورٹین کوشن اور لاسٹ کوشن ہیں ضرور یاد کر لیں اٹھارہ ستاونی اسوی کی قرانتی کا چن کیا نشطت کیا گیا تو آپ کا انصر ہوگا کمل ایوم چپاتی امپورٹینٹ کوشن ہے ضرور یاد کر لیں آج کے لیے بس اتنا ہی دنیاواد بنے رہے ہیں ہمارے چینل سے تاکہ آپ کو عطل محشوری کی پون تیاری کر پائیں آگے ریزننگ کی کلاس بھی چلیں گی اور انگلیش ہندی سبھی جو جو اس پرکشا میں پوچھا جائے گا سبھی کی کلاس چلیں گی اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں آج کے لیے بس اتنا ہی دنیاواد